بظاہر یہ نظم اللہ اقبال نے اپنے بیٹے جابد اقبال کے لئے لکھی تھی لیکن اصل میں یہ پورے نوجوان قوم کے لئے لکھی گئی ہے اللہ اقبال نے میسیج دیا ہے اس نظم میں کہ نوجوانوں محنت کرنا اور یہ زمانے میں جو کہ بہت گلائمر کا زمانہ ہے اس میں نہ پھر جانا اور پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہیں بھی جاؤ پرندے کی طرح لیکن پرندہ اڑکے اپنے گھوصلے میں آتا ہے تو میں ایک ایک کر کے ایکسپرین کرتا ہوں غارت غر دین ہے یہ زمانہ ہے اس کا نہات کافرانہ دربار شہنشائی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ اللہ اقبال نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ جو موجود ہے جو دور ہے یہ چمک دمک کا ہے اور اس کے فرید میں نہ آ جانا اس کے دھوکے میں نہ آ جانا بہظاہر یہ دور بڑا ترقی آفتہ ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے یہ دور جو ہے مذہب سے دوری کا دور ہے اور دوسرے شیر میں اللہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بادشاہ لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں ان کی صوبت میں بیٹھنے سے بچنا اس کے بجائے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو کہ بزرگ لوگوں درویش لوگوں جو کہ تمہاری صحیح طور پر رہنمائی کر سکے کسی بڑے آدمی کی چاپلوسی میں نہ لگ جانا غارت گرے دین دین کو تباہ کرنے والا یہ زمانہ عہد حاضر نحات کہتے ہیں فطرت کو دربار شہنشاہی بادشاہوں کی سرکار امیر لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا خوشتر بہتر زیادہ اچھا مردانِ خدا اللہ کے پسندیدہ بندے آستانہ چوکھٹ کو کہتے ہیں میں تو علامہ اقبال کی پورٹی پڑھ لیتا ہوں یہی مجھے صحیح راستہ دکھاتے ہیں زندگی گزارنے کا یہی میرے لئے بزرگ ہیں لیکن یہ دور ساہری ہے انداز ہیں سب کے جادوانہ سرچشمہ زندگی ہوا خوشک باقی ہے کہاں میں شبانہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ جادوگری کا زمانہ ہے اور زندگی کا جو چشمہ ہے وہ سوک کے رہ گیا ہے یعنی جو زندگی کیسے گزارتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ چشمہ اب نہیں بہرا اب نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں لوگ واتس اپ پہ لگے ہوئے ہیں فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ بلینز ان بلینز دفعہ سانگ سن لیتے ہیں لیکن جو کام کی چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں نوجوان دور ساہری جادو کا زمانہ انداز کہتے ہیں دور طریقے جادو آنا جادو والے سرچشمہ جاری ہونے کا مقام میں شبانہ رات کو پی جانے والی شراب یہاں مراد ہے مسلمانوں کے علوم یعنی مسلمانوں کے جو علوم تھے انٹیگریٹی آنسٹی سچی باتیں کرنا یہ سب تو دور ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کے لیلر کون تھے میں نام نہیں بتاؤں گا ماضی کے کوئی کرپشن کنگ کہلاتی تھی کوئی کرپشن کنگ کہلاتا تھا خالی ان سے ہوا دبستان تھی جن کی نگاہ تازیانہ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مزاف عارفانہ اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں جو آج کر جو دور ہے ان میں خالی ہو کے رہ گیا ہے بزرگوں سے اچھے استادوں سے جن کی نگاہوں سے بچے صحیح ہو جائے کرتے تھے جن کی صوبت میں بیٹھ کے گائیڈنس ملتی تھی اب نہ تو ایسے بزرگ ملتے ہیں نہ ایسے ٹیچر ملتے ہیں اور پھر دوسرے شہر میں اللہ میں اقبال اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تو جس گھر کا چراغ ہے یعنی جس خاندان کا تو بیٹا ہے اس کا مزاج ہمیشہ صوفیانہ رہا ہے تجھے بھی چاہیے اپنے اندر یہی ذوق پیدا کرے پیدا کرو دبستان کہتے ہیں مدرشے کو تیازیانہ کوڑا نگاہ کہتے ہیں نظر کو مزاق ذوق کو عارفانہ معرفت والا صوفی والا جوہر میں لا الہ تو کیا خوف تعلیم ہو گو فرنگی آنا شاخِ گل پر چہک و لیکن کر اپنی خودی میں آشی آنا اللہ میں اقبال نے ایک بنیادی اصول بتا دیا ہے کہ اگر مسلمان کلمہِ توحید پڑھ کے پکا مسلمان بن چکا ہے اور اس کی فطرت میں اس کا اثر موجود ہے تو پھر اہلِ مغرب کی بھی تعلیم حاصل کر لو اس میں کوئی بری بات نہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ ایمان موجود ہے تمہارے اندر تمہیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے اور اللہ میں اقبال نے پرندے کی مثال دیئے اور پھر یہ راست سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے پرندہ اڑ کر پھولوں کی ٹہنی پہ جا کے بیڑھی آتا ہے وہاں چمکتا ہے چہ چاہ آتا ہے لیکن نظر اپنے گھوصلے پہ رکھتا ہے اور ادھر ادھر پھر کر واپس اپنے آشیانی میں آ جاتا ہے اس طرح اے نوجوان تو جہاں بھی جائے جو بھی پڑ لیکن اپنی خودی اپنی خودشناسی اپنی خودمارفتی کو نہ بھولنا اور اپنے دین کو نہ بھولنا اور اپنی روایات کو نہ بھولنا جوہر میں یعنی اپنی اصلیت میں اپنی سرشت میں اپنی فطرت میں لا الہ کلمہ طیبہ اللہ کی توحید فرنگیانہ فرنگیوں کی آشیانہ کہتے ہیں گھوصلے کو خودی اپنی شناکت اپنی معرفت وہ بہر آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بہر بے کرانہ دھہکان اگر نہ ہوتا ناسا ہر دانہ ہے صد ہزار دانہ اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی میں ایمان ہوتا ہے وہ قطرے کی مانند ہوتا تو صرف ایک فرد ہے لیکن وہ ایک ایسا قطرہ ہے کہ اس سمندر سے بھی زیادہ اس میں وسط رکھتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور اس اصلیت کو نوجوان مت بھولنا پھر اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ نوجوان محنت بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کو نہ بھولنا اور اس کی مثال یہ کسان سے کہ کسان اگر آرام طلب نہ ہو اور جب وہ محنت کرتا ہے اور جب وہ ایک دانہ بوتا ہے اس سے تو اس سے فصل اکتی ہے اس لیے نوجوان تو بڑا اپنا پوٹنشل بڑا جیسے کسان کرتا ہے فارسی کا جو شعر میں اس کی تشریف پڑھ دیتا ہوں کہ اے نوجوان میرے بیٹے جاوید یہ کھیل کوت کا وقت نہیں ہے یہ سیکھنے کا وقت ہے غافل ہو کے مد بیٹھ ہنر سیکھ اپنی صلاحیتیں بڑھا اپنا کنارہ نہ ہو دھیکان کہتے ہیں کسان کو تناسہ آرام طلب صد ہزار دانہ سو ہزار دانہ